اکارہ کی معروف بزرگ ہستی حضرت پیر سید غلام رسول شاہ گلانی کے سالانہ دو روزہ عرص کی تقریبات اختتام پذیر عرص کے موقع پر ملک طول و عرص زائرین نے کثیر تعداد میں شرکت کی تفصیلات منشا نوید کی اس رپورٹ میں دیکھئے اکارہ کی مشہور بزرگ ہستی حضرت پیر سید غلام رسول شاہ گلانی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ دو روزہ عرص کی تقریبات اختتام پذیر ہو گئے اس کے موقع پر ملک کے طول و عرصے زائرین اور مریدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی اس کے آخری روز محفل ذکر اور محفل ناد کا انقاد کیا گیا جس میں ملک کے نامر علماء اکرام اور سناخانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظرانہ اقیدت پیش کر کے حاضرین نے محفل کے دلوں کو منور کیا اس کے موقع پر زائرین مریدین اور ارخاص و عام کے لیے لنگر کا وسیطرین انتظام کیا گیا گدی نشین دربارِ عالیہ خوپاک شریف پیر سید غلام سمدانی نے کہا کہ بزرگان دین نے اسلام کو پھیلانے کے لیے جو محنت کی ہے اس کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں نے دین اسلام قبول کیا اور اپنی آخرت کا راستہ آسان کیا اگر ہم ان کے حکامات پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزاریں تو یقیناً ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی عرص کی تقریبات کے ستام پر امت مسلمہ کی سلامتی اور ملکی استحکام کے لیے دعا کی گئی کیمرہ ٹیم فیصل نبید اور عدنان نبید کے ساتھ محمد منشاہ نبید روز نیوز اکارا